سینٹر پوائنٹ گلبرگ سے والٹن روڈ سگنل فری کوریڈور منصوبہ پنجاب حکومت نے گلبرگ سگنل فری کوریڈور کو دو حصوں میں تقسیم کرنے کی منظوری دے دی کوریڈور کا ڈیزائن پرانا ہوگا لیکن تعمیراتی کام دو آتھارٹیز کریں گی سگنل فری کوریڈور کا ایک حصہ الڈی اے اور دوسرا سی بی ڈی کو تفیص کیا گیا حضرت جانتے ہیں زین علابدین سے زین بتائیے گا سینٹر پوائنٹ گلبرگ سے والٹن روڈ تک جو سگنل فری کوریڈور کا منصوبہ ہے اس میں پنجاب حکومت کی جانب سے جو نئی تبدیلیاں ہیں اس کی منظوری دے دی گئی ہے سگنل فری کوریڈور تو پرانا ہوگا بگر تعمیراتی کام دو آتھارٹیز کریں گی پنجاب حکومت نے گلبرگ سگنل فری کوریڈور کو دو حصوں میں تقسیم کرنے کی اصولی منظوری دے دی ہے ایک حصہ الڈی اے کو جبکہ دوسرا حصہ سی بیڈی کو تفریض کر دیا گیا ہے دونوں آتھارٹیز کو ماسٹر پلین کے مطابق منصوبوں پر سامیراتی کام کی ذمہ داری سومپی گئی ہے جس میں خالق بٹ ٹوک کے مقام پر جو انڈر پاس ہے اس کی تعمیر کا کام الڈی اے کو سومپیا گیا ہے جبکہ گوڑا چوک فلائیور کا جو منصوبہ ہے یہ والٹن روڈ کی حدود میں آتا ہے تو اس کا جو ذمہ داری ہے وہ سی بیڈی پنجاب کو تفریض کر دی گئی ہے سی بیڈی فلائیور کے ساتھ ساتھ والٹن روڈ کی مرمت اور بحالی کے منصوبے پر بھی کام کرے گی ایل ڈی اے نے گلوک سینل فری کوریڈور کے دوبارہ پیسی ون کی تیاری شروع کر دی ہے آپ کا بہت شکریہ جائے